اسلام علیکم ڈیئر سٹوٹنٹس آج میں آپ کے سامنے جو نیاٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے بال اینڈ بول سسٹم بال اینڈ بول سسٹم یہ فیزکس ٹین کا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم نے بول مطلب ہوتا ہے ایک پیالے کو کہتے ہیں اور اس کے اندر ایک بال جو ہے اس کی ہم وائبریشن کو ٹو اینڈ فرو کو اپزرف کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بال اینڈ بول مطلب جو ہے نا ایک بال کی ایک بول کے اندر موشن کیا سمپل ہارمانک موشن ہوتی ہے یا کہ نہیں تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں جی یہ بول سا بن گیا تھوڑا سا اس کا کرو جو ہے نا مجھے پسند نہیں آیا تو میں اس کو ذرا ٹھیک کر لوں تو بال اینڈ بول سسٹم میں یہ کرو جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ذرا تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ ہمارے سامنے ایک پیالہ سا پڑا ہو گا ہے اور ہم اگر اس کے اندر ایک بال ایرن بال جو ہے وہ اس کو اگر سینٹر میں رکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ رکھا رہے گا اور یہ تھوڑا سا پیالے کی شیف ذرا اچھی بنا لینا آپ کا ذرا تھوڑی بوریت بھی نہ ہو تو جب یہ بال اس جگہ پہ ہوگا تو آپ فیل کرتے ہیں کہ یہاں سے یا نہ لیفٹ موو کرے گا نہ رائٹ موو کرے گا کیونکہ اس جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا بھیٹ جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی ڈاؤن ورڈ جب یہ پیالے کا ریاکشن اس جگہ پہ نائنٹی ڈگری پہ ریاکشن ہوتا ہے اس کا اپ ورڈ تو بوٹ the forces in this diagram are indicating that weight is just opposite to the reaction force so both the forces cancel the effect of each other that's why ball will not move from this position and this position is called O mean position O اس کو indicate کر دیتے ہیں اب اگر میں اسی بال کو یہاں سے پکڑ کر اس position A پر میں اس کو رکھتا ہوں فرض کر لیں کہ میں بال کو اس جگہ پر رکھتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ آپ بھی اسی جگہ پر ریلائز کریں گے کہ بال نے اس جگہ پر نہیں رکنا بلکہ سپیڈ سے اس طرف کو یعنی mean position کی طرف آ جانا ہے آپ نے شاید کبھی سوچا ہو کہ بال ادھر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بال ادھر اے پر رکے گا نہیں اگر میں ہاتھ سے چھوڑ دوں گا لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بال موو کرے گا اگر کیوں تو ایکچول بات یہ ہوتی ہے کہ ویٹ آف ڈا بول آل ویز ایکٹ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ وائل ریاکشن آف ڈا بول آل ویز پرپینڈکورر تو دا سرفیس آف بول تو ریاکشن اس ڈائریکشن میں ہے اور جو ویٹ ہے اس کا وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیس ٹو فورسز آر ناٹ اپوزیٹ ٹو ایچ ایچ ایدر ایف ڈیر سٹوڈینٹس بول دا فورسز آر ناٹ اپوزیٹ ٹو ایچ ایدر دین گوی ریزالف وان آف تا فورسز انٹو ریکٹینگلر کمپوننٹس ہم یہاں پر ریزالف کریں گے ویٹ کو یہ ویٹ کو اگر ہم ایک کمپوننٹ یہ اپوزٹ ٹو آر ڈرا کر لیں اور دوسرا کمپوننٹ اس طریقے سے ڈرا کریں لیکن یہ بڑا شور کر لیں کہ یہ اینگل نائٹی ڈگری کا ہونا چاہیے تو یہ دو کمپوننٹ جن کو میں نے ہلکا سا ٹک لگایا ہے یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ اس کا اینگل جو ہے نا ٹھٹا وہ اس جگہ پہ ہے تو ٹھٹا کے اپوزٹ جو کمپوننٹ ہے نہیں یعنی یہ بھالا اس کا نام ہے و سائن ٹھٹا اور جو کمپوننٹ اپوزٹ ٹو آر ہے وہ کمپوننٹ ہے ڈبلیو کاس ٹھٹا چونکہ بال نائی آر کی طرف موف کر رہے اور نائی ڈبلیو کاس ٹھٹا کی طرف موف کر رہے تو اس کی وجہ تو یہی ہے کہ بھالا فورسزار ایکول ان مگنیچوڈ بھالا اپوزٹ ان ڈائریکشن سو دے کینسل دہ ایفیکٹ آف ایچ ادھر سو ڈیو سوڈنٹس دہ اونلی فورس جو کمپوننٹ اپو ویٹ یعنی ڈبلیو سائن ٹھٹا جس کی ڈیریکشن بھی مین پوزیشن کی طرف ہے اور اونلی دس کمپوننٹ یعنی ڈبلیو سائن ٹھٹا اور یہ فورس جب لگے گی یہاں پر تو میکسیمم فورس شروع میں لگتی ہے کیونکہ اس کمپوننٹ کی ڈیریکشن کو آپ دے لیں اس کی لیندھ کو کافی زیادہ اس کی لیندھ ہے تو یہ فورس بھی لگے گی فرض کر لیں یہاں پر فورس میکسیمم لگتی ہے جہاں کہیں فورس میکسیمم ہو وہاں پر ایکسلریشن کو بھی ہم سمجھیں گے میکس اور دوسرا مین پوزیشن سے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ بھی میکسیمم پوزیشن پہ ہے تو اٹ مینز ڈسپلیسمنٹ بھی کیا ہو گیا میکس لیکن وال چکے یہاں سے موو کر کے مین پوزیشن کی طرف آنا شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کی ویلاسٹی ہوتی ہے زیرو جو ہی بال یہاں سے ڈاؤن ورڈ شروع ہوتا ہے اپنا موو کرنا تو بال کو ایک دفعہ ادھر تھوڑا سا رزالف کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر کی کیا پوزیشن ہوگی یہاں پر نائنٹی ڈگری پہ یہ بول کے نائنٹی ڈگری پہ ریاکشن فورس ایکٹ کر رہی ہے ڈائریکٹلی ڈاؤن ورڈ اور اگر ڈبلیو کو ہم یہاں پر رزالف کریں تو یہاں پر بڑی مزدار سی سی سیچوئیشن ہو جائے گی کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈبلیو کاس تھٹا ہے وہ تو کینسل ہو جائے گا آر کے ساتھ لیکن یہ جو کمپوننٹ ہے جس کو میں نے ڈبلیو سائن تھٹا کہا ہے دیس کمپوننٹ آف ویٹ جو کہ آبجٹ کو اے سے اول آتا ہے اس کو ہم ریسٹورنگ فورس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہی وہ فورس ہے جو آبجٹ کو اپنی اصل پوزیشن کی طرف ریسٹور کرنے کے لیے لگتی ہے اور بڑی امپارٹنڈ بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کی لیندھ ڈبلیو سائن تھٹا کی زیادہ ہے یعنی فورس زیادہ اور یہاں پر لیندھ کم ہے یعنی فورس کم اگر فورس کم ہوگی تو ایکسلریشن بھی کم ہوگا اور زیادی بات ہے او سے اس کا فاصلہ بھی کم ہوگیا تو ڈسپلیسمنٹ بھی کم ہوگا لیکن اس جگہ کے نسبت یہاں پر اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور جب یہ سٹوڈنٹس یہ بال موف کرتا ہوا او پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر جو چیزیں دیکھیں کہ یہاں پر ریسٹورنگ فورس کیونکہ ڈبلیو سائن تھٹا برکل زیرو ہو جاتا ہے تو فورس بھی زیرو ایکسلریشن کا تلقی فورس ہے تو ایکسلریشن بھی زیرو ڈسپلیسمنٹ چونکہ آپ جاتا اپنی اصل جگہ پہ آ چکا ہے تو اس کا تو دسٹنس بھی زیرو بٹ رمیمبر ایڈ ڈس پلیس ویلسٹی ویل بی میکسیمم بچائے ٹین ایڈ ٹونٹی یا تھرٹی یا مسکنی بات کر پہ ایڈ ڈس پلیس ویلسٹی 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 میکسیمم یہاں پر میں کہتا ہوں کہ اس کی بلاسٹی سیمنٹی ہوگی یا سپیڈ سیمنٹی ہوگی آپ پوچھیں گے بھئی ہنڈر سے ایک دم سے سیمنٹی کیوں ہوگی تو سیمپل سے اس کا انصر ہے کہ زارب ونس اگین اس میں ایک تو ریاکشن فورس لگائیں جو کہ سرفس کے ساتھ نائٹی ڈگری پہ اس سائیڈ پہ ہوگی اور ویٹ اس کا ایکٹ کار ہے ڈاؤن ورڈ اور اگر میں اس پوزیشن کے اندر ڈبلیو کو ریزالف کروں تو ایک کمپوننٹ یہ بلا ہو گیا ڈبلیو کاز تیٹا اور ایک ہو گیا ڈبلیو سائن تیٹا تو بڑی انٹرسٹن بات ہے کہ آبجیکٹ تو جا رہا تھا اس طرف بردہ ریسٹوری فورس ایکٹنگ ان اپوسٹ ڈائریکشن ڈائٹ شوز جسٹ لائک بریکنگ فورس یا رکنے والی فورس یا اپوسنگ فورس تو آبجیکٹ کو یہ بیک ورڈ جو فورس ہے مجبور کرتی ہے کہ ہنڈر سے اس کی سپیڈ کو سیمنٹی کر دیا اور جون جون آبجیکٹ او سے پوزیشن بی کی طرف موو کرے گا اس ڈبلیو سائن تیٹا میگنیچوڈ جو ہے ادھر سے بڑھتے 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 یہ سائز میں بڑی ہو جاتی ہے اور ایک ٹائم پہ آ کر یہ فورس اتنی کو بڑی ہو جاتی ہے یہ ڈبلیو میں نے بنا دیا اس کو ریزارڈ کرتے ہیں کمپوننٹ میں یہ والا کمپوننٹ ہے کاز والا یعنی ڈبلیو کاز تیٹا اور یہ کمپوننٹ ہے ڈبلیو سائن تیٹا اس کی نسبت دیکھیں ہاں یہاں پر اس کی میگنیچوڈ زیادہ ہو گئی ہے تو یہ اتنی کو فورس ہوتی ہے وہ جو انرسیا کی پاور ختم کرتے ہوئے تو یہاں پر آل موسٹ ویلاسٹی زیرو ہو جاتی ہے فورس یہاں پر میکسیمم ایکسلریشن میکسیمم ڈسپلیسمنٹ یہاں تک بی تک آکے آبجٹ رکھ جاتا ہے تو میکسیمم بٹ ویلاسٹی ایڈ ڈس پوزیشن ایز زیرو تو یہاں سے جب اے ٹو بی آبجٹ موف کرتا ہے تو شروع میں ویلاسٹی زیرو ہے بٹ فورس ایکسلریشن ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہے جو جو آبجٹ اے سے او کی طرف موف کرتا ہے تو فورس ایکسلریشن اور ڈسپلیسمنٹ تینوں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن بلاسٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کے آپ کو ایک چھوٹی سی ایزیمپل میں بتاتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ بھئی ذہن میں آتا ہے کہ جب ایکسلریشن کم ہو رہا ہے تو سپیڈ بڑھتی کیسے ہے او پہ آ کے نا یہ ہوتا ہے کہ جب ایکسلریشن تو بھئی زیرو ہے تو ہم سمجھتے ہیں جب ایکسلریشن زیرو ہو گیا تو سپیڈ میکسیمم کیسے ہو گئی تو اگر ایک آبجٹ زیرو سے شروع کرتا ہے مومنٹ تو اگر شروع میں ایکسلریشن ہنڈرڈ میٹر پر سکویر سیکنڈ ہے تو اٹھ میز ایک سیکنڈ کے اندر اس کی سپیڈ ایک دام سے کتنی ہوگی ہنڈر میٹر پر سیکنڈ پھر آگے ایکسلریشن اگر کم ہو کے ففٹی ہو جائے تو سپیڈ میں اضافہ ہو جائے گا صرف ففٹی کا تو ہنڈرڈ میں ففٹی پلس کر دیں پھر اگلے سٹیپ کے اندر ایکسلریشن ٹونٹی ہو جائے یعنی ایکسلریشن کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو وان ففٹی میں بھو ٹونٹی ایڈ کریں تو وان سیونٹی میٹر پر سیکنڈ سمجھیں اگر آپ جیٹ اے پہ ہے ایکسلریشن پہلے ہنڈرڈ ہے اس ایریا میں ادھر ایکسلریشن کتنے ہیں جی ففٹی ادھر ایکسلریشن کتنے ہیں جی آپ کو بتایا ٹونٹی یونٹ نہیں اس میں لکھی لیکن دیکھیں کہ پہلے سٹیپ میں ایکسلریشن میکسیمم ہے پھر کام میں ہے پھر کام میں ہے اس کے بعد آز دو ایکسلریشن بعد میں زیرو ہو جائے تو چلے سیونٹی وان ہنڈرڈ سیونٹی رہ دی سپیڈ یہ اے ہے اور یہ او ہے آپ نے دیکھا کہ ادھر سے ایکسلریشن فورس میکسیمم اے پر ایکسلریشن میکسیمم لیکن آپ جیٹ زیرو سے یہ ذرا تیزی سے انڈرڈ پہ پہنچ گیا لیکن آستہ آستہ ایکسلریشن بے شک کام ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وان ففٹی سے سپیڈ بھی کام ہونا شروع ہو جائے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو او پوزیشن پر سپیڈ جیسے یہ والی سمجھیں وہاں سے آکے وان سیونٹی ہوگی یہاں سے جاتے ہیں چونکہ ایکسلریشن نیگٹیو ڈائریکشن میں ہوتا ہے تو شروع میں اس کی سپیڈ تھوڑی کم کم ہوتی ہے یعنی اگر یہ وان سیونٹی کی اگزیمپل لیں تو ایک سٹیپ میں یہاں پر ہو جائے گی چلو بیس کم اگلے سٹیپ میں بچاس کم اور اگلے سٹیپ میں انڈرڈ سپیڈ کے اندر چینج آ جاتا ہے تو جن چون آپ جہاں ٹاگے جاتا ہے ایکسلریشن کی ویلیو یا میگنیچوڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فورس میکسیمم تھی اور ڈسپلیسمنٹ بھی میکسیمم تھا یہاں پر فورس کم تھی یہ میگنیچوڈ کم ہے تو ڈسپلیسمنٹ یہاں میں ایک تو یہ سٹوڈنٹ سیدھا لکھتے ہیں کہ فورس is ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ ہے یعنی جتنا او سے زیادہ فاصلہ ہوگا فورس زیادہ لگے گی جتنا ڈسٹنس کم ہوتا چلا جائے گا فورس کم ہوتی جائے گی تو یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ریلیشن بنتا ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان اور جہاں تک فورس کا تلق ہے وینیور فورس is in greater value یا میگنیچوڈ اس کی زیادہ ہے تو وہاں پر ایکسلریشن بھی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایکسلریشن کا بھی ڈائریکٹلی پرپورشنل ریلیشن ہے ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ کہ جہاں پر ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہے وہاں پر ایکسلریشن بھی زیادہ ہے وہاں پر فورس بھی زیادہ ہے تو ایکسلریشن کا ریلیشن سوری ڈسپلیسمنٹ کا ریلیشن ایکسلریشن کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی ہے اور ڈسپلیسمنٹ کا فورس کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی ہے تو میں نے یہ دونوں ریلیشن تو لکھ دی ہے آپ کے سامنے اور یہ نیگٹیف سائن کا تھوڑا سا ایشو بنتا ہے اس میں میں ایکسلیشن کا بتاتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ یا فورس کے ساتھ یہ نیگٹیف سائن کا کیا تعلق ہے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہاں سے آبجیکٹ موو کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی سپیڈ بڑھتی ہے ادھر سے ادھر آتے ہوئے تو اگر سپیڈ بڑھے تو ایکسلیشن کی ڈائریکشن ہوتی ہے سپیڈ بڑھ رہی ہے تو ایکسلیشن کی ڈائریکشن بھی سپیڈ بڑھ رہی ہے لیکن اگر یہاں سے آگے سپیڈ کم ہو رہی ہو آبجیکٹ تو ادھر جا رہا ہے سپیڈ کم ہونے کا مطلب ہوتا ہے ایکسلیشن is in the backward direction اب اگر آبجیکٹ یہاں سے واپس موو کرے اس طرف کو تو چونکہ سپیڈ بڑھتی ہے لہٰذا ایکسلیشن کی ڈائریکشن بھی آبجیکٹ کی ڈائریکشن میں ہوگی بٹ وین آبجیکٹ پاسیز تو دہ مین پوزیشن تو یہ سٹورنگ فورس ہے بیک ورڈ روکنے کی کوشش کرتی ہے تو آلتو آبجیکٹ is going in the outward direction towards a بٹ اس ایکسلیشن ڈائریکشن is towards مین پوزیشن I have divided this one vibration complete into four segments پہلے a to o ایکسلیشن کی ڈائریکشن یہ ایرو شو کر رہا ہے اس طرف کو جب آبجیکٹ یہاں سے آگے جاتا ہے تو ایکسلیشن بیک ورڈ کو جب آبجیکٹ دیت تو او آتا ہے تو ایکسلیشن مین پوزیشن کی طرف آپ جیٹو سے اے گیا تو ایکسلیشن آپ نے دیکھا کہ ون کمپلیٹ وائیبریشن کے اندر کسی لمحہ بھی ایکسلیشن کی ڈائریکشن مین پوزیشن سے ہٹی نہیں it means کہ ایکسلیشن is always directed towards the mean position اور یہ negative sign جو ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ ایکسلیشن is always directed towards towards the mean position تو اگر ہم سیمپل ہارمانک موشن کی یہ ایکویجن جو ہے کیونکہ ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہی یہ تھا کہ ہم اس وائیبریٹری موشن جو کہ بال کی بول میں ہیں اس کو سیمپل ہارمانک پروف کریں تو چونکہ ایکسلیشن میں نے دیکھا کہ ڈائریکٹلی پروپوشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ بھی ہے and this negative sign shows that ایکسلیشن is directed towards the mean position بھی ہے so the motion of بال in a bowl is سیمپل ہارمانک موشن اور جہاں بتاہ فورس کا ہے ڈائریکٹلی کا تو میں نے بتا دیا لیکن یہ negative sign کیا شو کرتا ہے کہ فورس جو ریسٹورنگ فورس ہے آپ اس کو دیکھیں آپجیکٹ اے پہ ہے تو ڈائریکشن او کی طرف آپجیکٹ اس پوزیشن پہ ہے تو ڈائریکشن مین پوزیشن کی طرف آپجیکٹ ادھر جا رہا تھا تو ڈائریکشن مین پوزیشن کی طرف یعنی فورس جو ہوتی ہے ریسٹورنگ فورس آلویز پوشیز آر پولز دا باڈی تو ورز مین پوزیشن and that's why یہ لکھا ہے کہ فورس آلویز ایکس تو ورز دا مین پوزیشن so dear students i have almost completed my topic and i hope you have understood well this topic اگر آپ کو یہ topic اچھا لگے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری further upcoming videos ہوں گی ان کا آپ کو notification بھی آجائے اور آپ اس سے benefit بھی لے سکیں تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے lecture کو ختم کرتا ہوں یہاں پہ اللہ حافظ